مارا دل روتا ہے کہ جب کل میں نے بھارت کی سڑکوں پر ورلڈ کاف جیتنے پر جشن اور پاکستان میں عوام کو پیٹرول پمس کے باہر لائنوں میں لگے ہوئے دکھے کھاتے ہوئے دیکھا غریب زندہ رہنے کی جو سجو میں ہے بجلی کے بل دیکھو جی تو ملک احمد صاحب یہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سات آٹھ روپے فی یونٹ میں بڑھا دی گئے ہیں بجلی مہنگی کر دی گئی ہے کیونکہ سرکال یہ ہے کہ بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف اٹھالیس روپے چوراسی پیسے مقرر ہو گیا اس میں اٹھارہ فیصد سیلز ٹیکس ڈالیں تو ستاون روپے اور ایجسمنٹ کے بعد فی یونٹ پیسٹھ روپے کا ہو جائے گا کشمیر میں یونٹ کتنے کا ہے کتنے کا ہے کتنے کا تین روپے کا یونٹ تین روپے کا سارا سارا برڈن تو بنیاد پر پڑ گیا نا ساری کمائی تو ہم دے رہے ہیں اس میں یہ چیز ہے نا اس میں وہ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ریلیف اس لیے دیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے ایک سائیڈ سے آپ خود یعنی آپ بھی اور میں بھی اور ہر پاکستانی سکول کالیج اونیورسٹی میں یہ کہتا ہے کہ کشمیر سے بڑا دیار ہے کشمیریوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں تو آپ کشمیریوں کو بجلی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اپنے کپڑے اتار کے تو انہیں کوئی دیتا تو میں رکھتا ہے بڑی افسوسناک بات ہے سارے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام پہ جسا وہ اٹھال دیا گیا ہے بس اب آپ پر ٹیکس لگاتے ہیں جائے آپ اس باتے آپ لوگ زور رکھے اپنے گھرچیں کم کیجئے گا حکومت سیدھا سیدھا یہ تنخواہ دارے بچارے ان کی تنخواہ خود رکھنا شروع کر دے اور آسانی ہے تنخواہ داروں کے تنخواہیں رکھیں لنگر کھانے کھول دے بہاں جا کے اپنے اور اپنے گھروانوں کے لے کھانا لے جائے کریں جا کے دنخواہ دار 63000 رویہ بلہ آگیا بھائی آپ کا کتنا بلہ آیا ہے میرا 10000 رویہ آپ کا کتنا بلہ آیا ہے ہمارا 30000 رویہ 30000 رویہ اور کتنے مرلے کا گھر دائی مرلے کا فیتر اٹھال ایسی ہلو دوستو سوگت ہف سبی کا ای پی گن چینل پہ ہی تو فرینڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام کے اندر اس میں کافی ہاہکار مچا ہوا ہے کیونکہ پاکستان میں نئی بجٹ آنے کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں کی مہنگائی بڑھی ہے اس سے پاکستانی جنتہ ترست ہے اور بات کریں اگر مہنگائی کی تو حالانکہ ہمارے بھارت میں بھی مہنگائی بہت عدی ہے اس میں کوئی شک نہیں بٹ اگر دیکھیں پورے ایسی اے کے اندر یا پھر پاکستانی کے مقابلے بھارت کے اندر مہنگائی کافی موڈریٹ ہے اور وہیں پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستانی عوام کی چیخیں نکلی پڑی ہیں لیکن اسے کے ساتھ ایک انٹریسٹنگ بات ہی بھی پتہ لگی کہ پاکستان کے اندر جو بجلی کریٹ ہے پر انٹ لگ بھگ ساٹھ روپے ہو چکی ہے جو کہ اگر بھارت سے ہم پہ کریں تو بھارت میں پر انٹ لگ بھگ دلی کے اندر سلایب کے حساب سے چار سے لے کر کے آٹھ دس روپے تک ہے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر بجلی کریٹ ساٹھ روپے ہے تو وہیں پر پی اوکے یعنی پاکستان کپائٹ کا سمیر کے اندر پچھلے دنوں کافی کا ترناک حد تک پاکستان سرکار کے جو بیروت کیا تھا اس کے فلسروپ پی اوکے میں پر انٹ بجلی کا تین روپے ہے جس کو دیکھ سن کر کے کئی پاکستانی کافی چھیک چھلا رہے ہیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو میں اتنا جانتا ہوں کہ مل دوب رہا اور گاڑی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے لیکن حکومت میں بے حس ہو کے کل پھر بجلی بم گرا دیا اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک لعوہ پک رہا ہے اس سکتہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بجلی کے تجاج کہوں اور کس کے خلاف کرنا ہے ابھی تو صرف بجلی کے دفاظر کے بار دھاوے بولے جا رہے ہیں لائن وین سمیت ایس ڈیو اس کو کٹا جا رہا ہے کیونکہ صورت کے حال یہ ہے کہ بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف ارتالیس روپے چوراسی پیسے مقرر ہو گیا اس میں اٹارہ فیصد سیلز ٹیکس جالے ہیں تو ستابن روپے اور ایجسمنٹ کے بعد فی یونٹ پیسٹھ روپے کا ہو جائے گا ویسے تو دنیا بھر کے ممالک کے اشرافیہ بے رہم ہوتی ہے لیکن پاکستانی اشرافیہ کمینگی کے کسی آلہ ترین درجے پر فائز ہے سیاست کی ماں بہنیں کر رہے ہیں حالانکہ اصل ایشو یہ ہے کس پر بات کی جائے حکومت سمیت آئی پی پیز اور وزیر اخزانہ کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے ان کے کپڑے اتارنے چاہیے ریپورٹر سمیت اینکرز کو چوب چوراؤں میں جا کر عوام کے درد اور تکالیف کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچنا چاہیے ہمارا دل روتا ہے کہ جب کل میں نے بھارت کی سڑکوں پر ورلڈ کپ جیتنے پر جشن اور پاکستان میں عوام کو پیٹرول پمس کے باہر لائنوں میں لگے ہوئے دکھے کھاتے ہوئے دیکھا لیوی نہ لگانے کے باوجود حکومت نے یکم جولائی سے مہنگائی کے سطح عوام پر پیٹرول بم گرانے سے گریز نہیں کیا تو آپ دیکھیں وزیر اخزانہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ نئے ٹیکسس سے لوگ دباؤ میں ہیں بھر کرتے کچھ بھی نہیں ہیں تو پھر یہ نظام حکومت کس طرح کا ہے کیا یہ عوام کے لیے ہیں یا پھر یہ مقصود طبقے کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے حقیقت میں لوگ ٹیکسس کے باری بوجھ تلے دبے میں ہیں کشمیر میں یونٹ کتنے کا ہے کتنے کا ہے تین روپے کا یونٹ ہے ابھی وہ تو پروٹیس کے بعد ہوئے ہیں لیکن بہت سے دیکھیں کہ تین روپے کا سارا برڈن تو پنجاب پہ پڑ گیا نا لیکن ان کا اپنی جگہ پہ کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے پانی گزر کے جاتا ہے دریان وہ وہاں سے گزر کے جاتے ہیں پانی گزرنے کی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی وہاں سے گزر کے آتا ہے تو ٹیک ہے اور اگر ہم کہیں تو بزنس سارا پنجاب سے ہو رہا ہے سارا لوڈ سارا پنجاب پہ پڑا ہوا ہے ساری کمائی تو ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے نہیں ٹیک ہے اس میں یہ چیز ہے اس میں وہ ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں رلیف اس لیے دیں کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریہ ہے ایک سائیڈ سے آپ خود یعنی آپ بھی اور میں بھی اور ہر پاکستانی سکول کالیج یونیورسٹی میں یہ کہتا ہے کہ کشمیر سے بڑا پیار ہے کشمیریوں کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں تو آپ کشمیریوں کو بجلی نہیں دے سکتے ہیں لیکن اپنے کپڑے اتار کے تو نہیں کوئی دیتا بھائی جان یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں تین ارپے یونٹ تو رہا سہی طرح آتا جائیں کشمیر میں تین ارپے یونٹ ہے ہمارا ہی در ساتھ ارپے یونٹ ہے ہم تو کہتے ہیں کشمیر کے لیے جان بھی حاضر ہے لہو بھی حاضر ہے تو ہم بجلی نہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے یہ پانی دیکھیں یہ اپنے آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کیا دوسرے سے مقابلہ کریں گے 63,000 روپے بلہ آ گیا ہم تین فیملی میمبر ہیں تین فیملی میمبر میں تین فیملی ہیں اچھا تین فیملی ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی آپ کا کتنا بلہ ہے میرا ایک لاکھ روپے کتنے لوگ ہیں فیملی میمبر میں کھیلائی ہوں اور ساتھ میری فیملی ہے لیکن وہ اسی بقیرہ چلتا ہے دن رات لیکن پھر بھی اتنا نہیں بلانا کیا یہ ایک لاکھ روپے آپ کتنے مرلے کا کھا رہا ہے میرا سات مرلے کا کھا رہا ہے سات مرلے کا آپ کا کتنا بلہ ہے ہمارا تیس ہزار ہے تیس ہزار اور کتنے مرلے کا کھا دائی مرلے کا کھا رہا ہے آغاز کرتے ہیں تشام صاحب سب سے پہلے آپ کی جانے باری ہوں جو ہی بجٹ آیا ہمارے سامنے سارے سیچویشن آگئی اب کہا یہ جا رہا ہے جیسے ہی کچھ ریلیف ملتا ہے ایکانومی سٹیبل ہوتی ہے تو وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیلرڈ تبکے کو تھوڑی سی ریلیف دیا جائے گا لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس وقت شدید لوگ عوام غصے میں آمنہ تاجر برا دیت اجاز کر رہی ہے ایکسپورٹ ریت اجاز کر رہے ہیں اب اکسورت حیال یہ ہوگی ہے کہ بلومبر کی لیٹس رپورٹ آپ دیکھنے بڑی خوف ناغ انہوں نے کہا پاکستان نے تو اپنا بیڑا دونے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن امنا جس طریقے سے انیس ٹرینین کا آلموست بجت بنایا ہے اور تیرہ ٹرین کے انہوں نے ریونیو کٹھے کرنے ہیں اتنا شدید دباؤ آئی ایم اف کا بار بار سب لوگ یہ باتیں کرنے اس لئے کہ ہم نے آپ کو اتنا برے طریقے سے پسا لیا ہے اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگام میں نہیں جاتے تو آمنا موہ میں خاک یہ ہم ہمارا سوورن ڈیفارٹ بھی ہو چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے پچیس بلین ڈالر چاہیے ہر صورت میں موجودہ مالی سال میں چھے سے آٹھ بلین ڈالر یہ یہاں سے لیں گے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشنڈ ڈیولڈ بینک اسلامی ڈیولڈ بینک بار رگڑا لگایا جاتا ہے جس کی تنخواہ چار لاکھ سٹھ سٹھ زار سے زیادہ ہے اس پر پینتالیس فیصد اگر ٹیکس لگ جاتا ہے تو سوچئے گا کہ اسے بچے گا کیا اب اس وقت سب سے زیادہ جو انکم ٹیکس ہے یہ آپ کو پتہ ہے پانچ لاکھ روپے مہانہ کمانے والے افراد پر پینتیس فیصد آئید یہ بھی بہت زیادہ ہے حکومت سیدھا سیدھا یہ تو تنخواہ دار ہیں بچارے ان کی تنخواہ خود رکھنا شروع کر دیں اور آسانی ہے تنخواہ داروں کے تنخواہیں رکھیں لنگر کھانے کھول دیں وہاں جا کے اپنے اور اپنے گھروانوں کے لیے کھانا لے جایا کریں جا کے تنخواہ دار پوری سیلری رکھوالیا کریں آپ لوگ بس اب آپ میں ٹیکس لگاتے ہیں جائیں آپ اس بات پر آپ لوگ زور رکھیں اپنے گھرچے نہ کم کیجئے گا پیٹرل آپ لوگوں کے لیے مفت ہے عوام کے لیے بجلی بھی مہنگی اور مہنگی سے مہنگی ہو جاتی ہے پیٹرل بھی آئے دن مہنگا ہو جاتا ہے چلے کبھی سستہ بھی ہو جاتا ہے پھر مہنگا ہو جاتا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے ہم مثالیں کہاں کی دیتے ہیں یورپ کی بھی یورپ میں یہ ہوتا ہے امریکہ کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے ہیں ترقی اقتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے ہم مثالیں دیتے نہیں تھکتے ہیں سہولیات ہمیں افریقہ والی بھی حاصل نہیں ہے